صحیح کیا رہے ہیں طرف سے فیٹ بیوڈی ریز کی سمجھنے کے لئے تو اس کو کنکلیوڈ کرنا ہے تو اس کے لئے انہوں نے ٹائم مانگ آئے اور سولہ تاریخ اس کے اندر ہوئی ہے یہاں تک ملاقات کی کرخواست ہے جو آج ہم نے محصول کی ہے کہ جی بلزم کی ملاقات کرنے کی جائے بچی سے اس میں میں نے دالت تو پتایا کہ گزرے کل کے اندر ایک پٹیشن فائل ہوئی ہے جس میں آلیڈی یہ بات کہ کیا عقیوز بن سکتا ہے بچی سے کہ نہیں جب تک ٹائل نہیں ختم ہوتا کیونکہ اسے گواہوں کے پر ایک فرق آ سکتا ہے انڈر انفوئنس وہ آ سکتے ہیں تو آئی کورٹ نے اس پر نوٹس کیا ہے ملزم کو سب لوگوں کو اٹھارا تاریخ کیلئے تو بہتر ہے کہ آئی کورٹ اسے فیصہ کر لے پھر اسے کوئی مجید تاروائی ہو اسی بات تھی جی ایک سٹھانسٹ کے بیان سے اس پر ایک بڑی عجید سی بات ہے کہ جب اب تک کے سارے بیانات بچی کے جو ہیں وہ ملزم کے فیور میں ہیں جو ملزم کا اپنا موقف ہے ملزم کا سارا کیسز بات دکھڑا ہوا ہے بچی بچی کا ایک سٹھانسٹ کا بیان میرے فیور میں ایک سٹھانسٹ کا بیان میرے فیور میں جو اور دو تین مجیسٹیٹس کو سے بیان دی ہے میرے فیور میں اچھا بھی ریسنٹ لیگ جو آپ کے پاس میڈیا کے دوستوں سے ہمیں ملی ایک تاریخ کی پرکر سپورٹ اس میں آئیو صاحب نے کہا ہے کہ میں نے پھر بچی کا بیان لیا ہے بچی کا ون سکسی فور ہونا چاہیے اگر اکیوز ایک طرف کہتا ہے کہ بچی کے اب تک تمام بیانات میرے فیور میں ہیں تو پھر آپ نے مزید بیان کون سا کروانا ہے تو یہ سوال تھا عدالت میں بکا میں اس کو آرڈر کروں میں کیونکہ عدالتی سوالے سے مطمئن تھی کہ یہ سٹیج نہیں ہے مگر پھر اکیوز نے آخر وقت پر کہا کہ مجھے دھوڑا ٹائم چاہیے وہ پھر ان کے حافظ میں ریب جنری کی ریکویسٹ کیونکہ ڈیٹ ہو گئی تھی ہم آگئے تھے وہ مانٹرس آتا ہے میں اکار میں ہو سکتا ہے عدالت اس کا آج آرڈر کر دے کیونکہ ہم نے تو اپنی طرف سے بتا دیتا عدالت کیونکہ یہ ایک انڈریسیری سٹیج ہے آپ چلان کی سوچ پر کڑے ہوئے چلان کے پر ٹرائل ہونا ہے اور یا تو کھنیا انٹرمنیٹنگ ایمیڈنس ہوتا یا تو آئیو ساپ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں بچی سے ملا اور بچی نے ملزم پر فلانا فلانا عظام لگا دیا اور پھر اکیو اس کہتا کہ جی یہ تو فیر حاصلی کے اندر بیان ہوا ہے دماؤ ڈالا گیا ہے یہ بچی کی بیان کی تصدیق کروائی جائے عدالت میں ایک طرف ملزم کہتا ہے جی سارے بیان میرے فیور میں بچی کے دوسری طرف ملزم کہتا ہے نہیں جی بیان میں نے کووٹ میں کرانا ہے یہ کچھ نہیں دیفرنٹ والیومز کر رہے ایک خدہ کر رہے تاکہ یہ کہہ سکے جی یہ کیس فتن کیا جائے ابیوز اپروسیس اف روہ ہے میرے نظیق رو یہ چاہید ناری ریپیٹیس میں لگاؤ گا ہے یہ دوران کیا ملزم کورٹیوں کی زیادہ چاہید ناری ریپیٹ بھی کیا گیا دو تین اور کیسز میں اور اس کے بعد سنگل پچھ کے اندر بھی آم گیا اور یہ ریپیٹ ہوئی چیز ہے فور نائیٹی ون میں ایک اور خیس میں بھی کہ جی دورنگ دیپنڈنسی آف جی ٹرائل ملاقات نہ کرنی دی جائے چوکہ ایک جگہ ایک ملزم ہے ایک جگہ ایک پرائیمری گواہ ہے پھر ٹرائل کا فائلہ نہیں ہے اگر آپ ملاقات کرنے دیں گے اور انفوانس ہونے دیں گے پھر وہ ٹرائل کی سیشتے معاملہ ہو جائے اگر آپ نے ملاقات کرنی ہے اس بیسس کے پر کہ جی میرا تو ایک نگا نام ہے یہ کم سے کم میرا موقف ہے میں عدالت کے بحاف پر آپ سے بات نہیں کر سکتا نہ میں پوسیکوشن کے بحاف پر بات کر سکتا ہوں نہ ملزم کے بحاف پر میں نے جو ان سے سنا عدالت میں اور جو ہمارا موقف تھا بس میں نے آپ کو وہ اور بیٹم بتایا جو ہمارا ملزم کے بحاف پر